موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو رولیف ٹیبلیٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ مفید ہیں جوڑوں کی تکلیف کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور اس کی ایک پیکٹ میں تیس گولیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت پانچ سو اٹھانمی روپے ہے اور اس کی کمپوزیشن میں لیفلونامائیڈ 20 میلی گرام پایا جاتا ہے اس کی جو ڈوزج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلیٹ دن میں چار مرتبہ لینی ہے اور اس کو تین دن تک استعمال کرنا ہے جو سیوئر کنڈیشن ہے اس میں آپ نے اس کو تین دن میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اس کی روزانہ چار گولیاں کھانی ہے صبح دوپہر شام رات آپ نے چار ٹائم ایک ایک گولی کھانی ہے تین دن کے لیے اور جن کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے تو وہ اس کو ٹی ڈی ایس لے سکتے ہیں ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی تکلیف میں کمی بھی آ جائے گی اب میں آپ کو اس کے یوزج کے بارے میں بتاتی ہوں تو اس کا یہ جو خاص طور پر بنائی گی ہے یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بنائی گی ہے جو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ریموٹائیڈ آرثریٹس اور آسٹیو آرثریٹس ریموٹائیڈ آرثریٹس جو ہیں وہ اس میں یہ ہوتا ہے جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے جس میں یہ ہاتھ پاؤں جو وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ جوڑ جو ہیں وہ بلکل ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ریموٹائیڈ آرثریٹس اور جو آسٹیو آرثریٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں جن میں جوڑوں کے درمیان جو کارٹیلیج ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اتنہ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سی بھی مومنٹ کے ساتھ تھوڑی سی بھی حرکت کے ساتھ بہت زیادہ درد کرتا ہے تو یہ دونوں جوڑوں کی بیماریاں ہیں اور رولف ٹیبلٹس جو ہیں وہ خاص طور پر جوڑوں کی دردوں کے لئے بنائی گئی ہیں تو جن کو بھی جوڑوں کی تکلیف ہے جوڑوں کی درد ہیں وہ رولف ٹیبلٹس کا استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بتاتی ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ اس کے استعمال سے آپ کو غنودگی تاری ہو سکتی ہے آپ کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہ سکتا ہے آپ کے سر پر درد ہو سکتا ہے آپ کی جلد پر ریشز بھی آ سکتے ہیں اور تھوڑی خارج بھی ہو سکتے ہیں جن کو اس سے ہائپر سنسیٹیوٹی ہے جن کو لیف لونو مائٹ سے کسی قسم کی الرجی ہے تو ان کی سکن کے اوپر ریشز بھی آ سکتے ہیں اور ان کو خارج بھی ہو سکتی ہے جلد پر اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کو الٹیا آ سکتی ہیں آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے اور آپ کا مو بھی خوشک ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کی کانٹر انڈیکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو خواتین حاملہ ہیں وہ اس کا استعمال نہ کرے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یعنی کہ لیکٹیٹنگ مادرز ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے بریسٹ ویڈنگ میں اس کا استعمال اچھا نہیں ہے اور جو لوگ ہائپر سنسیٹویٹی ہے جن لوگوں کو لیف لونامائٹ سے الرجی ہے تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے اور جن کو جگر کے امراض ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسان آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسان آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ